کسی جنگل میں ایک گدہ رہتا تھا وہ ہمیشہ پریشان اور دکھی رہتا تھا کیونکہ کوئی بھی جانور نہ تو اس کی بات سنتا اور نہ کوئی اس کی عزت کرتا تھا ایک دن گدہ بہت دکھی تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جنگل چھوڑ کر کہیں اور چلیں جانا چاہیے اسی سوچ ویچار میں وہ جنگل کے آخری حصے تک پہنچ جاتا ہے وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ کی تہنی پر ایک شیر کی خال ٹنگی ہوئی ہے گدہ نے وہ خال دیکھی تو سوچنے لگا لگتا ہے کسی شکاری نے شیر کا شکار کر کے اس کی خال کو یہاں پر ٹانگ دیا ہے اس نے سوچا کتنا اچھا ہوگا کہ اس خال کو میں یہاں سے لے جاؤں اور اسے پہن لوں اور پھر اس جنگل کے سبھی جانور میری عزت بھی کریں گے اور میری بات بھی مانیں گے اس کے بعد گدہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اسے دور تک کہیں کوئی نظر نہیں آتا اس کے بعد وہ بھاگ کر جاتا ہے اور اس شیر کی خال کو اتار کر پہن لیتا ہے شیر کی خال پہن کر وہ خود کو بھی شیر سمجھنے لگتا ہے اس کے بعد وہ خوشی خوشی جنگل میں واپس آ جاتا ہے راستے میں اسے ایک بھالو ملتا ہے پہلے تو گدہ ڈر جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اٹھا بھالو ہی ڈرہ سہماسہ لگ رہا ہے پھر اس گدے کو یاد آتا ہے کہ اس نے تو شیر کی خال پہنی ہوئی ہے تب ہی بھالو شیر سے پوچھتا ہے کیسے ہو سردار گدہ بھالو کو کوئی جواب نہیں دیتا وہ صرف گردن ہلاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر بھالو حیران تھا اور سوچنے لگا لگتا ہے سردار کی آج تب یا ٹھیک نہیں دوسری طرف گدہ بھی خوش تھا اور من ایمن میں سوچنے لگا کیا ہی بات ہے بھالو کیسے ڈرہ سہما کھڑا تھا اگر میں اصلی حالت میں ہوتا تو یہی بھالو مجھے دوڑا دوڑا کر پریشان کرتا یہ سوچ کر گدہ ہستا رہا اور آگے جنگل کی اور نکل گیا گدہ جانتا تھا اگر اس نے بولا تو سب کو اس کے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا اسی لئے اسے جو بھی جانور ملتا تو گدہ صرف گردن ہلا کر جواب دیتا جنگل کی سبھی جانور اس کے اس برطاو کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھے چلتے چلتے گدہ ایک جگہ رک جاتا ہے اور اونچے سے ایک پتھر پر بیٹھ جاتا ہے شیر کو وہاں بیٹھا دیکھ کر جنگل کی سبھی جانور اسے نمسکار کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں ایک لومڑی آتی ہے لومڑی شیر کو ایسا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی اس نے شیر سے کہا مہاراج خیر تو ہے آج آپ اس طرح کیوں لٹے ہوئے ہو طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ تو جنگل کی راجہ ہو اس طرح سست پڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کیا میں بندر حکیم کو بلالاؤں گدہ نے لومڑی کو کوئی جواب نہ دیا وہ اشارے سے بولا یہاں سے چلی جاؤ میں آرام کرنا چاہتا ہوں لیکن لومڑی کو کچھ گڑ بڑھ لگی اور شیر کو پھر سے کہا سردار میں ابھی جاتی ہوں اور بندر حکیم کو لے آتی ہوں مجھے تو آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے یہ کہہ کر لومڑی بندر حکیم کے پاس چلی جاتی ہے لومڑی بندر حکیم کے پاس پہنچ کر بولی کہ بندر تم جلدی سے میرے ساتھ چلو میرے سردار شیر کی طبیعت ٹھیک نہیں یہ سن کر بندر حکیم نے اپنا بستہ اٹھایا اور لومڑی کے ساتھ چلنے لگا دوسری طرف گدہ شیر کی خال پہن کر ابھی بھی پتھر پر لیٹا ہوا تھا وہ من ہی من بڑا خوش تھا کہ آنے جانے والے سب جانور اس کے آگے سردھ جگا رہے ہیں اور اس کی طبیعت کا پوچھ رہے ہیں تب ہی لومڑی بندر حکیم کو لے کر پہنچ جاتی ہے گدھا لومڑی کو دیکھ کر من ہی من سوچتا ہے کہ کہیں اس بندر کو میری اصلیت کا پتا نہ چل جائے اس لومڑی کو تو میں نے منع کیا تھا پھر بھی یہ بندر کو لے آئی شیر کی چمچی کہیں گی اب میں کیا کروں تب ہی لومڑی بولی مہاراج دیکھو میں بندر حکیم کو لے آئی ہوں آپ فکر مت کیجئے اب آپ کی طبیعت بلکل ٹھیک ہو جائے گی بندر ڈرتے ڈرتے اس گدھے کا پہر پگڑ لیتا ہے اور اس کی طبیعت چیک کرتا ہے تب ہی وہ من میں سوچتا ہے بڑی عجیب بات ہے لگ تو یہ شیر رہا ہے مگر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے کسی گدھے کا پاؤں پکڑا ہو لیکن وہ ڈر کے مارے بندر شیر کو کچھ نہیں کہتا اور چپ چاپ دوائی لومڑی کو پکڑا دیتا ہے اور بندر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد لومڑی گدھے کو دوائی لینے کا بھولتی ہے تو گدھا اشارے سے کہتا ہے کہ تم میرے لئے پانی لے کر آؤ لومڑی کے وہاں سے چلے جانے کے بعد گدھا تھوڑی دیر کے لیے اپنے موں سے شیر کی خال اتار کر سانس لیتا ہے اور کہتا ہے اس لومڑی نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا یہ تو دوائی کھلا کر ہی مانے گی اور دوسری طرف لومڑی پانی لے کر آ رہی تھی تب ہی وہ دوسرے دیکھتی ہے تو یہ تو گدھا ہے جو شیر کی خال کھوڑا ہوا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتی گدھا لومڑی کو آتا دیکھ کر فٹ سے خال پہن لیتا ہے تو لومڑی چپ چپ آ کر گدھے کو پانی دیتی ہے تب ہی لومڑی شیر کو بولتی ہے مہاراج اس دوائی سے آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور کتنے دن ہو گئے ہیں کہ آپ نے کوئی سبا نہیں بلائی اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو جنگل کے جانوروں کے من سے آپ کا ڈر نکل جائے گا آپ کو تورن سبا بلانی ہوگی گدھا لومڑی کی بات سن کر من ہی من بہت غصے میں تھا اور سوچا یہ میری جان نہیں چھوڑے گی اگر سبا بلائی تو مجھے بولنا پڑے گا اور سب میرا جھوٹ جان جائیں گے اور اگر لومڑی کی بات نہ مانی تو یہ بھی مجھ پر شک کرے گی کافی سوچ ویچار کے بعد وہ مان جاتا ہے اور لومڑی کو اشارے سے سبا بلانے کا کہتا ہے یہ سن کر لومڑی جنگل کے تمام جانوروں کو شام کے سمیں شیر کی سبا کے لیے بلانے جاتی ہے اس کے بعد سبھی جانور شام کو شیر کی سبا میں آ جاتے ہیں تب ہی لومڑی بولی جنگل کے راجہ کا فرمان ہے کہ اب سے جنگل میں جو بھی رہے گا اسے سال میں دو بار ٹیکس دینا ہوگا جو ایسا نہیں کرے گا اسے میرے راجہ مار کر کھا جائیں گے یہ سن کر سبھی جانور ڈر جاتے ہیں اور تب ہی وہاں ایک گدھی بولتی ہے یہ سب تو ٹھیک ہے مگر میرا پتی دو دن سے لا پتا ہے میں جنگل کے راجہ سے بینٹی کرتی ہوں کہ میرے پتی کو ڈھونڈ کر لا دو تب ہی گدھا اپنی پتنی کو دیکھ کر من ہی من بولا ارے میں تو شیر کی خال پہنتے ہی اپنی پتنی کو بھول ہی گیا تھا ارے بھائی میں اپنے پریوال کو کیسے بھول سکتا ہوں یہ سوچ کر گدھا اچانک سے بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو تم گھر چل میں ابھی آ جاؤں گا پھر میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا شیر کی خال میں گدھے کو بھولتا دیکھ کر سارے جانور چونگ جاتے ہیں وہ سب غصے میں آ جاتے ہیں اور گدھے کی خوب بٹائی کرتے ہیں پٹتے پٹتے وہ گدھے کو ادھ مرا کر دیتے ہیں اور پھر گدھے کی پتنی ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگتی ہے اس کے بعد سبھی جانور وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد لومڑی گدھے سے کہتی ہے میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ تم نے شیر کی خال پہنی ہوئی ہے اور تم نے گدھے ہو گدھے لیکن میں تمہیں یہ سکھانا چاہتی تھی کہ مہنگے کپڑے پہن کر تم اپنے آپ کو اچھا تو دکھا سکتے ہو لیکن تم اپنی پہچان نہیں چھپا سکتے گدھا بھی سمجھ چکا تھا کہ لومڑی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے شیر کی خال پہن کر وہ شیر نہیں بن گیا وہ تڑپتا ہوا اپنی پتنی کے ساتھ گھر واپس چلا جاتا ہے موسیقی